کچھ بیٹیوں کے پون آئے کچھ چاندے بیٹوں کے بھی پون آئے کہ ہم بہت ہی غم سا ہے بڑی پرشانی میں مبتلا ہیں کوئی ہمیں ایسا بات نہیں لیکن ایسے مایوسی ہے اور دل بھی اداس اداس ہے بجا ہوا ہے اس کا کوئی حل بتانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خرید سے رکھیں ہر آفت سے محفوظ رکھیں آج ہم آپ کو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے میرے بیٹے بیٹیوں نے مجھے پون پہ یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ سوچا کہ کیوں نہ آپ سب تک یہ اس کا علاج پوچھایا جائے کچھ بیٹیوں کے پون آئے کچھ چاندے بیٹوں کے بھی پون آئے کہ ہم بہت ہی غم سا ہے بڑی پرشانی میں مبتلا ہیں کوئی ہمیں ایسا بات نہیں لیکن ایسے مایوسی ہے اور دل بھی اداس اداس ہے بجا ہوا ہے اس کا کوئی حل بتا تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس کا ایک بہترین حل ہے وہ بتا اور بہت ہی سمپل سا کوئی لمبا جوڑا نہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر کسی کے دل کوئی دل پرشان ہو غم ہو پرشانی محسوس ہوتی ہو تو آپ نے بعد نمازِ اشاہ یعنی نمازِ اشاہ سے فارغ ہو کر آپ ایک تسبیح استغفار کی نکالیں یعنی اس طرح پڑھیں گے یہ ایک تسبیح پڑھیں گے اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درودِ پاک کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں آپ صرف سات دن کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنا اس کا اثر ہوتا ہے سورہ یاسین قرآنِ پاک کا دل کہا جاتا ہے آپ اس کی تلاوت کریں گے اس کے اول بھی تین مرتبہ درودِ پاک پڑھیں گے اس کے آخر میں بھی تین مرتبہ درودِ پاک پڑھیں گے آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پرشانی، غم، اداسی اور جو آپ کا دل ہے وہ بھی جو بجا ہوا ہے یا جو بھی جس طرح کبھی آپ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی تمام پرشانیاں دور ہوں گی آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرما دیں یہ اتنا مجرب وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا میں اپنے تمام بہن بھائیوں اور تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ